پاکستان سٹوک مارکٹ دوسرے روز بھی گراوٹ کا شکار ہنڈرڈ انڈیکس میں چودہ سو سے زائد پوائنٹس کے کمی ریکارڈ کاروبار کے آگاز پر ہی انڈیکس میں اکسٹ اور ساٹھ ہزار کی دو نفسیاتی حد گر گئیں ہنڈرڈ انڈیکس کی ساٹھ ہزار ایک سو سے کم کی سطح پٹریٹ اسلامباد ہائی کوٹ میں بشرا بی بی کیا ڈیالا جیل منتقلی کی درخواست پر سمار درخواست پر اترازہ دور کر کے آج ہی ڈائری نمبر لگانے کی ہدایت بنی گالا کو سب جیل کرات دینے کا نوٹفیکشن کل ادم کرات دینے کی استدہ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ کسی بھی عام قیدی کی طرح سزار ڈیالا جیل میں کاٹنا چاہتی ہوں تمام شہر قانون کی نظر میں ورابر ہیں بنی گالا سب جیل میں منتقلی مساوی حقوق کے منافع ہے اکتیس جنری کو رات نو بجے تک ڈیالا جیل میں انتظار کروانے کے بعد سب جیل میں منتقل کیا گیا حکومت سازی کے لیے پیپلز پارٹی کی سینٹرل اگزیکٹیف کامیٹی کارچ پھر مشاورتی جلاس حکومت یا امپوزیشن میں بیٹھنے یا پارٹی ارہکین مشاورت ہوگی گزشتہ روز بھی اجلاس بغیر کسی نتیجے کے ختم ہوا ارہکین نے اکسیڈیت کی مضبوط اتحادی حکومت نہ بننے پر اپوزیشن میں بیٹھنے کی تجویز دی باز ارہکین نے وزارت عظمہ سمیت اہم عہدے ملنے پر حکومت کا حصہ بننے کا مشورہ دیا تین اور دو سال کے لیے وزارت عظمہ مسلم لیگنون کی پیپلز پارٹی کو حکومت سازی کے لیے پاور شیئرنگ کی تجویز ذرائع کے مطابق پہلے مرحلے میں اتحاد میں زیادہ سیٹے لینے والی جماعت کا وزارت عظم تین سال تک کرسی پر بیٹھے گا دوسرے مرحلے میں دو سال کے لیے دوسری بڑی جماعت کا وزارت عظم ہوگا پیپلز پارٹی نے وزارت عظم پنجاب کے لیے مرم نواز کی حمایت کی اقین دہانی بھی کروائی نواز شریف کا مولانا فضل رحمان سے رابطہ حکومت سازی کے لیے حمایت مانگی سندھائی کوٹ میں انتخابی نتائج کے خلاف امیدواروں کی جانب سے مزید تین درخواستے دائر جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے حمایت آفتہ ازاد امیدواروں نے انتخابی نتائج کو چیلنج کیا اینے دو سو پچاس سے پی ٹی آئی کے حمایت آفتہ ازاد امیدوار ریاض حیدر اور پی ایس پچانوی سے راجہ ازھر نے درخواست دی پی ایس ایک سو چھے سے جماعت اسلامی کے امیدوار سید عبدالرشید کی بھی درخواست دائر مواقف اختیار کیا کہ ہمارے ایجنٹس کو کمرے سے نکال کر فارم سنتالیس تیار کیا گیا فارم پین تالیس اور سنتالیس میں ووٹوں کی عداد و شمار میں تزاد ہے حکومت سازی کے لیے پی ٹی آئی بھی سرکرہ مرکز پنجاب اور خیر بخت انخواہ میں حکمت عملی کے لیے خصوصی کمیٹیاں قائم پارٹی کی کور کمیٹی کا ہم حکومتی اور پارلیمانی عہدوں کے لیے نامزدگیوں کا عمل جلد مقامل کرنے پر اتفاق علامی میں کہا گیا آٹھ فرپرکو عوام نے ووٹ کے ذریعے سیاسی اور جمہوری پختگی کا سکہ منوایا ملک کو مسترشدہ ٹولے کے حوالے کرنے کے غیر جمہوری غیر قانونی کوششوں کی مضاحمت کریں گے امریکہ نے پاکستان میں انتخابی عمل میں پیچیدگیوں پر تشویش کا اضحاد کر دیا ترجمان امریکی میں کمیخار جامعیت ہیومیلر کا کہنا ہے انتخابی مداخلت اور دھوکہ دہی کے الزامات کے قانون کے مطابق مکمل تحقیقات ہونی چاہیے ہم پاکستان میں قانون کی بالدستی آئین کے احترام ازاد میڈی اور متحرک سیول سوسائٹی کا تحفظ چاہتے ہیں الیکشن کے دوران سیاسی تشدد انٹرنیٹ اور فون کی بندش کی مضاحمت کرتے ہیں پاکستانی عوام نے جس رہنما کو منتخب کیا ہے اس کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں پاکستانی عوام کو انتخابی عمل میں حصہ لینے پر مبارک بات دیتے ہیں اور پی ایس ایل سیزن نائن کا میلا سجنے کو تیار ٹروفی کی رنمائی آج ریس پورس گراؤن میں ہوگی تمام ٹیموں کے کپتان تقریب میں شرکت کریں گے ٹیموں کی عام دور پریکٹس چیڈیول بھی فائنل آج سے ٹیموں کی پریکٹس کا زافی سٹیڈیم اور لسی سی میں ہوگی دہور کے زافی سٹیڈیم افتتاح تقریب سے نو میچوں کی مزبانی کرے گا پاکستان سپر لیگ نائن کا غاز سترہ فروری سے ہوگا پی ایس ایل کی میچ اوفیشلز اور کمنٹیٹرز کا اعلان سابق اوز ٹیلوی کپتان مارکل کلوک پہلی بار پی ایس ایل میں کمنٹری کریں گے